اس بعد کی وجہ سے تھا فَلَمَّا تَبَيَّن لَهُ أَنَّهُ عَدُوبٌ لِّلَّهُ تَبَرَّعَ مِنْهُ جب اس باپ کی باپ کی موت شرک پر ہو گئی تو پھر اس کے بعد اس کے لئے استغفار نہیں کیا اس کے لئے دعا مغفرت نہیں کی کیونکہ اللہ رب العالمین کا قانون نہیں ہے اللہ رب العالمین نے منع فرما دیا مَا كَانَ لِلنَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمُنُوا يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُورِ قُرْبًا مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمَنَّهُمَ اصْحَابُ الْجَحِيمِ کسی نبی کے لئے اور کسی مومن کے لئے اجاز نہیں کہ کسی مشرک کے لئے مغفرت کی دعا کریں چاہے وہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو اور پھر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اپنے لئے نمونہ نہ بنانا کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا باپ کی زندگی میں تھی جب ان پر واضح ہو گیا جب وہ بات شرک پر مر گیا اور ان پر واضح ہو گیا کہ شرک پر مرا ہے تو پھر اس کے لئے مغفرت کی دعا نہیں کی یہ اللہ کا اٹل قانون ہے لیکن فرما وَصَاحِبِهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا مشرک اور کافر بھی ہوں ماماب تو بھی ان کے ساتھ دنیوی معاملات میں اچھا سروق کرنا ہے اچھا برطاو کرنا ہے اور ان کے ساتھ شفقت اور محبت سے ہی پیش آنا ہے ان کے سامنے اب معاملہ الٹ ہے دین کے معاملہ میں بہت سے لوگوں کو ماں باپ سے کوئی ہمدردی نہیں وہ شرک عقیدے پر رہے تو ان کی مطابقت شرکیات میں بدعات میں ان کی مطابقت کہ جی میں باپ کا طریقہ جو ہے وہ نہیں چھوڑ سکتا اور اکثر لوگوں کو یہ مغالطہ رہا آبا انا آبا انا ہمارے آبا اعداد ایسا کرتے رہے ہمارے آبا اعداد ایسا کرتے رہے ہمیشہ شرک بدعات میں لوگوں نے آبائی مذہب کا ہی حوالہ دیا اور اس پر قائم رہے لیکن دنیوی معاملے میں جہاں اللہ رب العالمین ان سے حسن سروق کیا ہے ان سے بد سروق کی اللہ مالک الملک ذلجلال والاکرام نے فرمایا کہ دنیوی دین کے معاملے میں ان سے ہمدردی کرنا ہے اور ان کو دعوت دینا حق کی اور کوشش کرنا ہے کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور وہ بھی اچھے طریقے سے لیکن ان کے کافر اور مشرق ہونے کے باوجود ان سے اس طرح کی نفرت نہیں کرنا ان کی خدمت سے نفرت نہیں کرنا ان کے عقیدے سے نفرت ضرور ہو اور بریت ضرور لیکن ان کی خدمت سے جو ان کا حق ہے اس سے نفرت نہیں کرنا ہے اور یہی اللہ رب العالمین انبیاء علیہ السلام کا اسوا اور طریقہ ہمارے سامنے بیان کیا ابراہیم علیہ السلام کا بھی اور باقی انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بھی یحیاء علیہ السلام کا وصف اللہ تعالی نے فرمایا وَبَرَّمْ بِوَالِدَيْنِ والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کرنے والا اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتلا ہے انہوں نے بھی کہا بَرَّمْ بِوَالِدَتِيْنِ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کروں حسنِ سلوک کروں اچھا سلوک کروں اور ایک بات قابل غور ہے ان آیات میں اطاعت کا کہیں حکم نہیں ہے والدین کی اطاعت کا کہیں حکم نہیں ہے اکثر ہمارے ہاں مشہور یہی ہے کہ اطاعتِ والدین والدین کی اطاعت کرنے نہیں اطاعت صرف اللہ اور اس کے رسول کی والدین کے ساتھ احسانہ کی لفظ یا بر کی لفظ آئیں بر الوالدین اطاعت الوالدین کا کہیں دکھر نہیں ہے کہ والدین کی ہر بات ماننا ہے بلکہ اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا وَإِن جَا هَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ فَلَا فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا اگر والدین شرک پر یہ کفر پر مجبور کریں تو پھر ان کی بات نہیں ماننی ہے فَلَا تُطِعْهُمَا ان کی اطاعت نہیں کرنی لیکن اس کے باوجود وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا دنیاوی معامل ان کے ساتھ اچھا برطاؤ کرنا ہے حسن سروق کرنا ہے بڑ سروقی نہیں ان سے برطنی بڑ سروقی نہیں کرنا ہے ان سے اور اللہ رب العالمین نے والدین کے ساتھ حسن سروق پر بڑے انعامات رکھے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور یہ ایک ایسا عمل ہے والدین کے ساتھ انسان کے برطاؤ کا جس کا صلح لازمًا دنیا میں بھی ملتا ہے جو والدین کے ساتھ اچھا سروق کرتا ہے اس کی اولاد اس سے اچھا برطاؤ اور اچھا سروق کرے گی جب وہ بڑا ہوگا اور جو بھی اپنے والدین سے بڑ سروقی کرتا ہے اس کی سزاہ دنیا میں پاتا ہے اس کی اولاد جب وہ بڑا ہوگا یا اس کی زندگی میں اس کے ساتھ لازمًا بڑ سروقی کرے گی